جماعت اسلامی کے صوبائے امیر پنجاب ڈاکٹر سید وسیم اختر نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف بیان دے کر گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے توہین عدالت کی ہے جس پر چیف چیسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے بہاول پر میں توہین رسالت ایکٹ میں ممکنہ تبدیلی کے خلاف امیر جماعت اسلامی کی کال پر نکالی جانے والی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی دعاوں میں آ کر صدر عاصف علی زرداری نے توہین رسالت کی مرتقب آسیا بی بی کی فوری رہائی کا حکم دے کر پاکستانی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے تو دوسری طرف کورنر پنجاب سلمان تاثیر نے عدالتی فیصلے کے خلاف میڈیا میں آ کر بیان دے کر توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں جس کا چیف چیسٹس آف پاکستان افتخار احمد چوہدری کو نوٹس لینا چاہیے ڈسٹک ہاکی اسوسییشن کی جانب سے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروکار تقریب پریس کلپ میں منعقب کی گئی ڈسٹک ہاکی اسوسییشن کی جانب سے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقب ہوئی تقریب میں ڈسٹک ہاکی اسوسییشن کے نمائندوں کھلاڑی اور موزیزین شہر کی کسی ارتادہ نے شرکت کی ڈسٹک ہاکی اسوسییشن کے صدر شیخ محمد امجد اور دیگر اہدداران نے کہا کہ بیس سال بعد ایشین گیمز کا ٹائٹل جیتنے پر قومی ٹیم نے پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر قومی ٹیم تجربہ کار کوچز اور سینئر اولمپین کھلاریوں کی رہنمائی میں اپنے کھیل کو نکھارتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب ہم وائٹ چیمپین اور اولمپین چیمپین بنیں گے تقریب کے اختتام پر قومی ٹیم کی جیت کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی وہاڑی کی معروف سماجی سکسیت میں صبوحی حسن نے کہا ہے کہ خواتین کی باؤنفی سے دوازی کو عزت دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ڈسٹرک بار ہال میں خواتین پر تشدد کے عالمی دن پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ تقریبات میں کہتے ہیں وہی کچھ اگر ہم گر جہاں کبھی کہنا اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل حال ہو سکتے ہیں اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا آرفالہ میں شادی کی تقریب پر دوران گولی چلنے سے دو جوائن ہلاک ہو گئے لوہاکین تھانے کا گھراو کرتے ہوئے روڈ بلوک کرتی پولیس کی طرف سے برورت کاروائی نہ ہونے پر لوہاکین نے لاش سمیت تھانے صدر آرفالہ کے گھراو کرتے ہوئے روڈ بلوک کر کے اتجاد شروع کر دیا اس موقع پر بعض شرکانے تھانے کی حمارت کو نقصان پچھانے کی کوشش کی تو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اس موقع پر رکنے پنجاب اسملی ڈاکٹر فارف شاوید اور ڈی ایس پی آرفالہ سریم وڑائش نے لوگوں کو یقین دلایا اس واقعے میں ملاوث ملزمان کو چوبیس گھنٹے میں کرتار کر دے جائے گا نازم صبح پنجاب کے رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کیا اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان کی دنیا میں نظر آلتے ہیں علاقے سے موصول ہونے والے رپورٹس پر نازم سیاہوں کی جنت گلگت بلتستان اپنے خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے ان علاقوں کو خدرت میں بے شمار خدرتی وسائل سے نوازہ ہے اس کی خوبصورتی کسی سے ڈھکی چھپی رہی دنیا بھر سے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کرتی ہے حضرت تفصیلات جانتے ہیں خالد حسین سے گلگت 28,000 مربع میل پر پھیلا ہوا سات انزلہ پر مشتمل علاقہ ہے جو کسی بھی طور پر جنت سے کم نہیں اس کی سردیں بھارت افغانستان روس اور چین سے ملتی ہیں پاکستان اور چین کو ملانے والی اہم شہرہ شہرہ ریشم گلگت کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی خنجرہ پاس پر جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے اس شہر کی اپنی ثقافت زبان اور کلچر ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں 1974 میں شید ذلفکار علی بھٹو نے اس علاقے کے عوام کے لیے پبلک ٹاؤن حال کے نام سے ایک پارک تعمیر کروایا تھا جسے بعد میں چنار بھاک کا نام دے دیا گیا اس خوبصورت بھاک کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاہ آتے تھے لیکن اب حکومت کی طرف سے اس بھاک کو بزیریالہ سیکریٹریٹ میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے بعد بھاک کی رونکیں دم توڑ چکی جو بھی باہر سے آنا چاہتا ہے ڈومیسٹک ٹوریزم ہے یا پھر انٹرین فارن ٹوریزم جو بھی ہے اس کے لیے گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مواقع ہیں اور وہ آئیں یہاں پہ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے سیاہت کے لیے گلگت بلتستان میں وادی نلتر، ہنزہ، اسطور، پنڈر ویلی، سکردو ایک منفرد مقام رکھتے ہیں بہت اچھے علاقے ہیں اگر حکومت ان پہ توجہ دے دے تو یہاں پر سیاہت کو فروغ مل سکتا ہے اور بہت سے سیاہوں کے ذریعے سے کروڑوں ضرر موازلہ کمائے جا سکتا ہے حکومت ان علاقوں کی سیاہتی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ہر سال یکم اپریل سے جشن بارہ فیسٹیول کا انعقاد کرتی سیاہوں کی جنت گلگت بلتستان کو قدرت جہاں بشمار وسائل سے نوازا ہے وہیں پر اس کی خوبصورتی کسی سے ڈکی چھپی نہیں موجودہ حکومت گلگت بلتستان میں سیاہت کے شعبے پر خاطر خواہ توجہ دے تو سرانہ اروہ روپے کا ذریعہ مبادلہ کمائے جا سکتا ہے کامرابین شاید کریم کے ساتھ خالید حسین دنیا نیوز گلگت ناظرین گلگت بلتستان کی خبریں آپ نے ملاحظہ کی ہیں اب آپ کو لیا چلتے ہیں کشمیر کی دنیا میں نظر آتے ہیں کشمیر سے محصول ہونے والے رپورٹس پر اقواہ براہ تاوان ایک کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے ملکور آزاد کشمیر کے علاقے ڈرڈیال میں بھی موجوان مصر تلال کو تاوان کیلئے اقواہ کیا گیا تاہم پولیس نے کارروائی کر کے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کرا لیا تفصیل آپ جانتے ہیں مصدق چودری کے رپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں تاہم دیال میں جہاں پر دو ہفتے قبل اغواہ ہونے والے مغوی تلال کو پولیس نے بازیاب پروا کے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا دلہ میرپل کی تحصیل دیال کے رہشی تلال حسین کو ان کے ڈرائیور زہر شاہ نے چھے نومر کی شام پڑا جناسہ تلال رکھنے والے غواکاروں کے ایک گروہ کے ذریعے غوا کر آیا غواکار مغوی تلال حسین کو نیند آور انیکشن دے کر راپنڈی لے گئے اور ایک مکان میں قیاد کر لیا مرسا نے تلال حسین کی گفنسکی کی رپورٹ پولیس ساندر ڈیال میں کر دی اس پر پولیس نے گفنسہ تلال کی تلاش شروع کر دی تین روز بعد غواکاروں نے شاہو سے تلال کے عرسا کو اطلاع دی کہ ان کا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے اور اس کی رہائی کے لیے چھے کروڑ پی کی ڈیمانڈ بھی کر دی اس ٹیلپون کال کی اطلاع مقامی پولیس تو دی گئی تو پولیس نے تفتیش کا رخ ہزلتے ہوئے نامعلوم غواکاروں کی تلاش شروع کر دی مرسا اور غواکاروں کے درمیان مزاگرات جاری تھے کہ دس روز بعد پولیس غواکاروں تک پہنچ گئی اور پانچ ملزمان کو افتار کر کے مغمی تلال حسین کو بازیاب کرا لیا گیا ایس ایس پی میرپور نے نیڈیال کے مقام پر پر حجوم پر ایس کنفرس اور سیوہیٹی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد سے خطاب کرتے ہوئے پولیس تھانت نیڈیال کی قریبتگی کو خیال سے تصویر پیش کیا اور مقامی افراد سے پولیس کے ساتھ تامن کی اپیل پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی مگر ایک اچھے شہری کی بھی اقزمانداری ہے کہ اس محول پر کڑی نظر رکھے اور مقام کرائے دینے سے پہلے اور ملازمت دینے سے پہلے اگر اچھی ساتھ تصویر کر لی جائے تو اس قسم کے واقعات سے کافی اتک بچہ جا سکتا ہے کیمرہ میں نوید تعدر کے ساتھ مصدق چودری دنیا نیوز میرپور ازاز کشمیر از این آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ڈاکٹروں کی غفلت سے جان سے ہاتھ دھولینے والوں کے ورسہ کی فریاد ہو یا تعلیم کے شعبے کی زبوحالی کا تذکرہ سرکاری عمارتوں کی دیکھ پھال میں انتظامی غفلت کا مسئلہ ہو یا سرکاری اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کی کرپشن کا معاملہ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشہ ہے لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ اپنی مزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ